سموک کے باعث لاہور سمیر فنجاب کے دس ازلا میں آج سمارٹ لوگ ڈاؤن نافیز لاہور ننکانہ شیخ پورا قصور گجراوالا گجراک میں پابندی آئیت سیالکورٹ ناروال حافظ آباد اور منڈی بہاودین میں بھی لوگ ڈاؤن نوٹفیکیشن کے مطابق دس ازلا میں آج نقلو حرکت محدود ہوگی تمام سرکاری اور نیچوی تعلیمی دارے بند رہیں گے بازار، دکانے، جم، سینیما، گھر اور دفاتر تین بجے کے بعد کھولے جا سکیں گے ادھر لاہور دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں پھر پہلے نمبر پر آ گیا شہر کا مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس تین سو چرام میں ریکارڈ کیا گیا ماہرین کی شہریوں کو ماسک لگانے اور احتیاط کی ہدایت پنجاب حکومت کا سموک کے خاتمے کے لیے لاہور میں اٹھائے سو پاست کے سوا کسی بھی ادارے یا گروہ کی طرف سے طاقت کا استعمال اور مسلح کاروائی ناقابل قبول ہے پاکستان، نسلی یا فرقہ ورانہ انتیاز کے بغیر تمام پاکستانیوں کا ہے آرمی چیف جنرل آسیم علیر کی علماء مشاہد کے وفظ سے گفتگو علماء کرام کی انتہا پسندی، دہشگردی، فرقہ واریت کی مضمت، ملک میں رواداری، امن اور استحکام دانے کے لیے ریاستی اور سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کے لیے بھرپور حمایت جاری رکھنے کے عظم کیا گیا آرمی چیف کا علماء مشاہد سے گمراہ کن پروپاگینڈے کی تشہیر روکنی اور اندرونی اختلافات کو دور کرنے پر زور انتہا پسندوں اور دہشگردوں کے ذریعے پھلائے جانبالے گمراہ کن پروپاگینڈے کے خاتمے کے لیے مذہبی علماء کا فتوہ پیغام پاکستان کو سرہا علماء مشاہد کی غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی، سمکلنگ، زخیراندوزی، بجلی چوری کے خلاف پوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ وفاہ کی حکومت نے بھی چیلنج کر دیا وزارت دفاع بلوچستان اور خیب پکستان کا حکومت کا سپریم کورٹ سے رجوع فیصلہ کال ادم قرار دینے کی صدا کی گئی اوفیشل سیگرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی کال ادم قرار دی گئی دفاعات بھی بحال کرنے کی صدا موقع پتار کیا کہ سپریم کورٹ کے پانچ اکنی بینچ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ ناقابل سامات تھی دفاعات کال ادم ہونے سے ملک کو ناقابل تلاف نقصان ہوگا بینچ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت نہیں تھا بینچ کا قیام قانون کے مطابق نہ ہونے سے فیصلہ بھی غیر موثر ہے اسے قبل سیند حکومت اور شہدائی فورم بلوچستان نے بھی عدالت میں درخواست دائر کی تھی ایف بی آر کا نون فائلرز کی خلاف کارروائی کا فیصلہ جون دوہزار چوبیس تک بیس لاکھ تک نئے ٹیکس تحندگان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا نوٹس ملنے پر ٹیکس ریٹرنز فائنل نہ کردے والوں کے خلاف بچری اور گیس کے کنیکشن گاتے جائیں گے موبائل فون سیمز بلوک کی جائیں گی ٹیکس کی وصولی کے لئے ملک بھر میں 145 دسٹرک ٹیکس آفیسز قائم جو مہنگائی لیگ میں گئے وہ ہاریں گے سیلیکٹڈ راج قبول نہیں الیکشن کے بجائے سیلیکشن ہوئی تو نقصان عوام اٹھائیں گے جیالے میرا ساتھ دیں تو دیکھتا ہوں کیسے کوئی الیکشن جیتے گا کارکن ساتھ ہوں تو پیپلز پارٹی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مردان میں ورکرز کنمنشن سے خطاب کہا پرانے سیاستدان ماضی میں جیتے ہیں وہ نہ آج کا سوچتے ہیں نہ مستقبل کا مسائل کا حل صرف پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی کو اقتدار دلائیں ہم عوامی راج قائم کریں گے پیپلز پارٹی نے پنجاب سے سیٹے لینا ہے تو نون لیگ مخالف بیانیاں شلا نہ ہوگا بلاول بھٹو ہمارے حق میں بات کریں گے تو دو ووٹ بھی نہیں پڑیں گے بلاول بھٹو کی سیاسی مجبوری کو سمجھتے ہیں سابق وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کہتے ہیں کراچی میں نواز شریف کا ووٹ بینک ہے ایمکی ایم سے مل کر الیکشن لڑے تو فائدہ ہوگا بلوچستان میں سیٹ ایڈجسمنٹ کرنا پڑی تو کریں گے پنجاب میں ڈیرھ ہزار امیدواروں نے درخواستیں دی ہیں پاکستان کی معاشی ترقیہ بلین ترجیح ہے عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے سابق وزیراعظم شہباز شریف کی سابق عراقی نے قوم اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر سے گفتگو کہا انتخابات میں نون لی کی جیت مہنگائی کے ستائے عوام کی جیت ہوگی نواز شریف کی قیارت میں پاکستان کی ترقیہ کا سنہرہ دور شروع ہوگا پاٹی کارکن اور آنما روایتی جذبے اور عظم کے ساتھ الیکشن کی تیاری کریں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی آپ کی ہوگی نگران حکومت مکمل طور پر غیر جانبدار ہے ہمارا کسی سیاسی جمال سے تعلق نہیں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ نگران حکومت کا بنیادی کا انتخابی عمل میں معاونت پراہم کرنا ہے چفاف انتخابات کے نقاط میں آئینی ذمہ داریاں پوری کریں گے نگران کابینہ میں وزیراعظم کو قابلیت کی بنیاد پر تائیونات کیا گیا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی میں کوئی دباؤ نہیں قانونی دستاویزات رکھنے والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایک سو نبی ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس کی اڑیالہ جیل میں سمات عدالت نے اکیس سومبر تک جیل میں ہی تفتیش جاری رکھنے کا حکم دے دیا پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی کہتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کا چار روزہ جسمانی ریمان منظور کیا گیا نیاب تیک کرے گا اب انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے ادھر چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے خلاف سائفر کیس بغیر کاروائی ملتوی آئندہ سمات 21 نومبر کو کی جائے گی بشرا بی بی چیئرمن پی ٹی آئی کی بہنیں اور شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ بھی جیل پہنچے چیئرمن پی ٹی آئی کی جیل میں اچھی روٹین ہے صحت بھی بہتر ہے علیمہ خان کا کہنا ہے کہ ڈونرلو نے جو پیغام بھیجا سابق وزیراعظم نے بہتر شمزہ کے عوام کو بتائیں اگر یہاں انصاف نہیں ملتا تو ڈونرلو کے خلاف امریکہ جا کر کیس کریں گے اگر کسی کی بھٹو والا معاملہ دہرانے کی کوشش ہے تو میرا خیال ہے کہ اب وقت بدل چکا ہے حطیب خوصہ نے کہا کہ پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ تفتیش کے لیے مناسب وقت نہیں ملا ہم نے بتایا کہ یہ کابینہ کا متفقہ فیصلہ تھا ایک گھیلے کی کرپشن بھی نہیں ہے نیپ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس داخل دفتر کیا بدنیتی سے دوبارہ کھول دیا ہے اگر کابینہ کا فیصلہ تھا تو آپ صرف وزیر آزم کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے ملک طاقتور بنانا چاہتی ہے مگر اسے بلیک میل کیا جا رہا ہے پاکستان کو معاشی بہران کا شکار کیا جا رہا ہے اتنی معاشی تباہی حادثے سے نہیں منصوبہ بندی سے ہوتی ہے موسیقی موسیقی